دل ایک کھلونا تھا مجھ سے بھی کافی کچھ شیئر کر لیتے ہیں کم باتیں ہوتی ہیں جو نہیں بتاتے مجھے اچھا اتنی فرینکنس ہو گئی ہے نہیں سر ایچولی بات یہ ہے کہ لدیم سر بہت اچھی انسان ہے بوس ہے میرے مگر پھر بھی مجھ سے کافی کچھ شیئر کرتے ہیں اور ایک آپ ہے دوست کہتے ہیں خود کو لیکن پھر بھی مجھے کچھ نہیں بتاتے دیکھئے مجھے پرسنلی تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان کی لائف سے لیکن میں بس پوچھنا یہ جا رہی تھی کہ ہوا کیا ہے کیوں اتنی ٹینشن ہے انہیں ندیم بہت جذباتی ہو گیا ہے مہین بابی کے گھر چھوڑنے کے بعد پتہ نہیں ان کے درمیان غلط فہمیاں زیادہ ہیں یا غلط ہیں لیکن پتہ نہیں کیا روز بھروز دونوں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں ان لوگوں نے آنا کو مسئلہ بنایا ہوا ہے اسی لئے فاصلے بڑھ رہے ہیں تو سر کیا کہتے ہیں کہ ان کی مسئلس خود چل کر آیا اور ان سے معافی مانگے نہیں سر تو فرماتے ہیں کہ ڈیوورس دیں گے ڈیوورس ڈیوورس مگر کیوں ندیم سر نے تو کو لوگ مارچ کی ہے نا اور آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ اسی محبت کی وجہ سے انہوں نے این شادی کی موقع پر انکار کر دیا تھا ہاں اور اب وہ اسے طلاق دینا چاہتا ہے سر میں بات کوئی نہیں ہے دونے ایک دوسرے کو دلوجان سے چاہتے ہیں لیکن بس یہ آنا آڑے آگئی ہے ندیم چاہتا ہے کہ ماہین پہل کرے اور ماہین چاہتی ہے کہ ندیم تو کیا سر اس وجہ سے انہیں ڈیوورس دینا چاہتے ہیں کہ وہ انہیں بنانے میں پہل نہیں کر رہے ہیں نہیں ہے کل اسے میں ندیم نے اس کو باہر کسی اور کے ساتھ دیکھ لیا تھا بس وہ جناب چل پڑے طلاق دینا تو پھر؟ اتفاق سے میں نے کال کر لی تو پتا چلا کہ جناب کے کیا ارادیں بڑی مشکل سے روکا ہے اس کو وانا وہ تو اسی وقت جا کے طلاق دے رہا تھا اچھا بس سر آپ نے کال کر لی مگر جہاں تک مجھے لگتا ہے ماہین مہجم ایسی دکھتی تو نہیں ہے اور پھر ندیم سر بھی کوئی چھوٹے بچے تو نہیں ہیں اگر وہ کوئی فیصلہ کر رہے ہیں تو یقیناً کچھ نہ کچھ تو انہوں نے بھی دیکھا ہوگا نوٹس کیا ہوگا تب ہی تو؟ میں ندیم کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا اگر اس کا کسی اور کے ساتھ چکر ہوتا تو وہ ندیم سے شادی کرتی ہے کیوں؟ ندیم خلط سمجھ رہا ہے وہ سکتا ہے وہ اس کا کوئی کزن ہو کوئی دوست ہو ندیم ایسے فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ میں تو اس کو سمجھایا کہ جاؤ جا کے اس سے پوچھو وہ شہر ہے اس کا اس کا حق بنتا ہے لیکن نہیں اس کے سر پہ تو صرف ایک ہی اسے سوار ہے کہ بس طلاق دینی ہے تو اب کچھ غصہ کم ہوا سر کا؟ سمجھایا ہے اب امید ہے کہ کچھ غصہ کم ہوا ہوگا ورنہ وہ تو وکیل کو کال کر رہا تھا سر وہ ایک بات بتاؤ میں آپ کو ہاں بولو چھے نہیں پتا کہ مجھے یہ بات آپ سے شیئر کرنی بھی چاہیے یا نہیں کیا بات؟ سر ویسے تو میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ یہ بات میں کسی سے بھی نہیں کہوں گی لیکن آج یہ سب کچھ سننے کے بعد جان لینے کے بعد نہ جانے کیوں میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں سب کچھ بھائی آپ بات کیا ہے؟ سر وہ ماہین میڈم کا ان کا واقعی کسی سے افیر ایسا ہے کیا؟ افیر؟ تمہیں کیسے بتا؟ سر وہ مجھے بتا ہے تب ہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں اور ان فیکٹ ماہین میڈم کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ میں نے انہیں اس دن کچھ سے بات کرتے پر سن لیا تھا اسی لئے تو سر اسی لئے تو اس دن جب ہم لوگ ایک ہٹھا پریزنٹیشن میں موجود تھے تو آپ کو یاد ہے کہ اچانک ماہین میڈم وہاں سے چلی گئی تھی یہی تو ریزن تھا انہیں ڈر تھا اس بات کا کہ کہیں میں یہ سب کچھ سر کو نہ بتاتوں یہ سچ کہہ رہی ہو تو؟ سر میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ ناقابل یقین بات ہے تو زندگی ہمیشہ ایسے کڑوے سچی سامنے لاتی ہے جن پہ انسان کو کبھی یقین نہیں بتا اور تم ندیم کو بتاؤ گی بھی نہیں اگر تم نے ندیم کو بتایا تو وہ طلاق دینے میں ایک نٹ کی بھی تاخیر نہیں کرے گا دیکھئے سر آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے ندیم سر کو ان کی مسس دھوکہ دے رہی ہے دیکھئے اگر حالات مختلف ہوتے یہ دونوں ایک اچھی ہیپلی میرٹ لائف گزار رہے ہوتے تو پھر تو ہم اس بات کو راز رکھ سکتے تھے نہیں بتاتے وہ کہہ اب تو سب کچھ مختلف ہے ہمیں چاہیے کہ ہم سب کچھ بتا دے ندیم سر کو تاکہ ان کی لائف سے یہ ٹینشن ختم ہو جائے نہیں کیونکہ ندیم اس کے بخیت جی نہیں پائے گا ندیم صرف اس آج پہ زندہ ہے کہ ماہین لوٹ آئے گی اور اکر یہ ہاتھ بھی ٹوٹ گئی تو ندیم تو مار جائے گا ہوتا کچھ ہی کر لے گا وہ موسیقی ماہین بیٹا شام کو تیار رہنا تمہاری خالہ کی طرف جانا ہے سپیشلی تمہیں گلا ہے دل نہیں چارا میرا دل نہیں چارا؟ یہ کیا بات ہو؟ ارے تم اس طرح گھر میں پڑی پڑی بیمار ہو جاؤ گی بیٹا امی پہلے بھی میں گھر میں ہی رہتی تھی بیمار ہوئی؟ پہلے کی بات اور تھی ارے ایک تو تم سوچتی بہت ہو ہم اگر ندیم کے موضوع پر بات کرتے ہیں تو تم بات ہی نہیں کرنا چاہتی اور خود ساری ساری رات جاکتی ہو امی میں اسے یاد کر کر نہیں جاکتی کچھ بھی ہو بیٹا میں تمہاری ماں ہوں سب کچھ سمجھ دی کس کا فون ہے؟ ڈاکٹر ساپ کا ارے تو سن لو نا بیٹا امی ارے اتنے اچھے آدمی ہیں دیکھو ان کی وجہ سے تمہارے گھر میں خوشی آئیں ہیں سنو ہلاو کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں آج آپ کو کچھ یاد لانے کے لیے فون کیا ہے بولیے آج آپ کو چیک اب کے لیے آنا ہے اوہ میرے ذہن سے بلکل نکل گیا اور شاید بابا کو بھی آدنے رہا آپ وہ پہلی پیشنٹ ہیں جس کے چیک اب کی ڈیٹ میں بار بار دیکھتا رہتا ہوں تینکیو میں بھی بابا کو بتاتی ہوں بیٹی یاد ہے؟ شان کو چیک اب کے لیے جانا ہے نہیں بابا میں بلکل بھول گئی تھی اب یہ بھی ڈاکٹر ساپ کا فون آیا انہوں نے یاد دلایا دیکھا؟ کتنے اچھے ہیں ڈاکٹر ساپ بہنہ ایسا بھلا کوئی ڈاکٹر کرتا ہے سمال بہت کرتا ہے ماں ارے بیٹا ایسی تو کوئی نہ کوئی آدھر سب میں ہوتی ہے خیر بہرحال تم تیار ہو جانا دیکھتا ہم کتنا رش ہوتا ہے ان کے آن اور میں نے سنا ہے کہ ڈاکٹر ساپ نیکس ٹویک کہیں جا رہے ہیں اچھا بھئی خدا حافظ خدا حافظ سر وہ مجھے ایک جگہ جا رہا ہے اگر آپ کہیں تو میں آج آفیس سے چلتی جا سکتی ہوں کیوں کہاں جانا سر ایک امپورنٹ جگہ جانا ہے ان فیکٹ اب سہرش کے آفیس خیریت تو ہے شہری آر سے مل یہ وہی شہری آر ہے جو ہوں سندھوائے کندے پہ ہاتھ رکھے تو میں تسلیاں دے رہا تھا شہری آر تو وہی ہے سر لیکن بات وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں اب ایسا کیا کام ہے جو اس کے آفیس جانا پڑ رہا ہے سر اصل میں سہرش کے سلسلے میں بات کرنی ہے امی چاہتی ہے کہ اس کی شادی اب ہو جانے چاہیے تو تم اس کے آفیس یہ بات کرنے جا رہی ہو نہیں سر وہ خود ہی ملنا چاہتا ہے مجھ سے پتہ نہیں کیا بات ہے کہہ رہا ہے مجھے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے حیرت ہے شادی کی بات کرنے کیلئے وہ آپ کو آفیس بلا رہا ہے حالانکہ اس کو آپ کی گھر آنا چاہیے جی سر یہی تو میں اس سے مل کے پوچھوں گی جب وہ رشتے کی بات کرے گا تو اب میں ایسے خود سے تو نہیں کہہ سکتی کہ گھر آج آپ رپوزل لے کے ٹھیک ہے جائیں آپ آپ کو برا لگ رہا ہے میرا جانا سر اگر آپ کو برا لگ رہا ہے تو مجھے بتائیے پلیز اب میں نہیں جاؤں گی یہ بات تو آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ وہ شخص مجھے ایک آنکھ نہیں باتا آپ کا میل جول کافی بڑھتا جا رہا ہے اس سے یا پھر بڑھ چکا ہے نہیں سر ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ تو جانتے ہیں کہ ٹیڈی کی گزر جانے کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری صرف مجھ پر آ گئی ہے سبھی کچھ مجھے کرنا پڑ ہے ممی اپنی ہر بات مجھ سے شیئر کرتی ہے اور اب سیرش کی شادی بھی میری ذمہ داری ہے ممی چاہتی ہے کہ اس کی شادی ہو جائے ہر شہری آر سے شادی سیرش کی عزت ہے شاید لیکن ممی سمجھتی ہے کہ وہ اس کا پیار ہے اس کی محبت ہے اسی لئے مجھے جانا پڑ رہا ہے تاکہ میں وہاں جا کے اس سے بات کروں شادی کے مطالق مگر سیر پلیز آپ مجھے بتائیے اگر آپ کو برا لگ رہا ہے تو میں نہیں جاؤں گی اس لئے کہ میں میں تہی دل سے آپ کی حصت کرتی ہوں نہیں تمہیں جانا چاہیے آپ میرے ایک بہت اچھے مخلص دوست بھی ہیں اور میرے سر بھی اس لئے میں نہیں چاہتی کہ آپ کے دل میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی بدگمانی پیدا ہوں نہیں نہیں میرے دل میں ایسا کچھ نہیں ہے بس وہ شخص مجھے کچھ اچھا نہیں لگا تینکیو سر سر پلیز مجھ پہ ہمیشہ بھروسہ رکھئے گا کس طرح جاؤگی سر پبلک ٹرانسپورٹ میں برایور کو بول دیتا ہوں مجھ پہلے مجھ پہلے مجھ پہلے مجھے گھر دراؤپ کر دے مجھ پہلے موسیقی موسیقی من اپنی آکھوں سے دیکھا ہے ل لکن یہ کیسے ہو سکتا ہے بتا شاید اس ل mijلے تو وہ تم بدل گئی ہے اس کے اندر جو آج جی تھی اب وہ غرور میں بدل گئی ہے ہم ظاہر ہے اب تو اس کے پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹکتے ہوں گے اب تو وہ ہواوں سے باتیں کرتی ہو گی لیکن رہتے تو پھر بھی زمین پر ہی ہوں گے بہت سے تم نے اسے دیکھا کہاں اور تم نے بات نہیں کی اسے مجھے لگتا ہے کہ شاید اب وہ مجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں اور تم پھر بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں تو اور کیا کروں آپ ہی بتا دیں مجھے کیا کرنا چاہیے طلاق دینے کے علاوہ طلاق کے علاوہ اس کا کوئی اور حل ہے بھی نہیں بٹا اور اب اب تو تم بھول جاؤ کہ وہ تمہارے پاس واپس آئے گی اس لئے کہ جتنے دل میں وہاں رہی ہوں میں نے اسے اچھی طرح دیکھا اور پرکھا ہے اب وہ تمہیں گھاس نہیں ڈالنے والی اچھے میں نے اپنے رکھنا ہوں خدا حافظ آئیے آئیے بیٹھے بہت انتظار کروایا آپ جب میں نے آپ کو ٹائم دیا ہی نہیں تھا تو پھر آپ میرا انتظار کیوں کر رہے تھے آپ نے یہ تو گھا تھا کہ آپ آئیں گی بہران چھوڑیے اس بحث کو مقصد کی بات کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہے ایسی بھی کیا جلدی ہے آپ کو پہلے آپ مجھے یہ تو بتائیں آپ چاہے لیں گی یا کافی لیں گی شکریہ مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ بتائیے کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے سچ پوچھیں تو ایسی بھی خاص بات نہیں تھی بس دل چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ بگت گزارا جائے گی باتیں کی جائے بہت کچھ شیئر کیا جائے یہی تو میں آپ سے پوچھ رہی کہ آپ مجھ سے کیا شیئر کرنا چاہتے ہیں شیئر تو آپ سے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ مجھے کچھ تھوڑی سی الجیوین والوں ہوتی ہیں یا پھر خافائیں مجھ سے میرا خیال ہے کہ اگر آپ بات گھمانے پھر آنے کے بجائے سیدھی طریقے سے صاف صاف کہہ دے تو زیادہ اچھا ہے وہ میں سیری سے متعلق بات کرنا چاہ رہا تھا مجھے اندازہ تھا کہ آپ اسی کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں اسی لئے جب آپ نے مجھے بلوایا تو میں نے آپ کو انکار نہیں کیا ویسے کیا سوچا آپ نے کہ میں آپ سے سیریش کا متعلق کیا بات کروں گا آپ مجھ سے پوچھنے کے بجائے جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ کہہ دیجئے ویسے میرا خیال ہے کہ اگر آپ کو سیریش کے بارے میں کوئی بات کرنی تھی تو بجائے اس کے کہ آپ مجھے یہاں بلواتے ہیں اپنے آفس میں آپ کو خود گھر آ کے بات کرنی چاہیے دیں اچھلی بات یہ ہے میسایا کہ سیریش مجھے بہت چاہتی ہے اور دیکھیں میں بہت سنسیٹیف سا انسان ہوں میں دوسروں کے جذبات کی بہت قدر کرتا ہوں اسی لئے میں چاہتے ہوئے بہت انکار نہیں کر سکا اور میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے بہت چاہتی ہے مجھ سے شادی کے خواب دیکھ رہی ہے اور اس بات کا ذکر بھی کیا ہوا اس نے آپ سے مطلب کیا آپ اس سے شادی کرنا نہیں چاہتے دیکھیں سیریش بہت محسوم لڑکی ہے اس کی محبت کی سجائی میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میڈم میں اس سے اب شادی نہیں کرتا میرے دل میں آج تک کسی لڑکی کے لیے اتنی محبت نہیں چاہتی لیکن جب سے میں آپ کو ملا ہوں بس آپ ہی کو سوچتا رہتا ہوں اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ شادی کروں گا تو صرف پاپ سے کریں خوش میں تو ہے تم صاف صاحب کیوں نہیں کہتی کہ تم یہ نہیں چاہتی کہ میں شہریار سے شادی کروں نہیں چاہتی میں کہ تمہاری شادی شہریار سے ہو بس اگر ایسا ہے تو پھر تمہارا تلاق دینا ہی بہتر جیون میں خوشیوں کے دن کت میں تھوڑے تھے آنکھوں نے آنکھوں سے کیوں رشتے جوڑے تھے لکھوں کے لکھوں سے پہلے تھے اگر آپ چاہتی ہاں نکھوں گا تو